سورج پال بابا سیڈری نئی نئی جانکاریاں لکاتار سامنے آ رہی ہیں اس بار بابا کے پڑوسیوں نے ان کے بارے میں بڑا پردہ فاش کیا ہے پڑوسی مہیلہ کا کہنا ہے کہ بابا کے پاس موہینی منطر ہے اور اس منطر کا استعمال وہ مہلاؤں پر کرتے تھے پڑوسیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس موہینی منطر سے مہلائیں سم موہن میں جکڑ جاتی تھی اتنا ہی نہیں جیسے جیسے بابا سورج پال کے راز سامنے آ رہے ہیں ہر کوئی حیران ہے پڑوسیوں کا دعویٰ ہے کہ بابا کے دربار میں مہیلاؤں کی بھاگیداری سب سے زیادہ ہوتی تھی اور وہ دربار میں مہیلاؤں کے ساتھ ناشتے بھی تھے ان کے پاس ایک موہینی منطر ہے اس موہینی منطر سے مطلب اپنے ماتھے پر تلک لگاتے ہیں تو اس سے جیسے جس کی نظر جیسے اس کے چہرے پر جاتی ہے تو اس تلک دیکھ کر کے ہی مطلب وہ اس کے جال میں پڑ جاتی ہیں یہ ہے اور پچھنی ہے اس کے اس گاؤں کی مہیلاؤں نے بابا سورج پال کے دربار کو لے کر کئی چوکانے والے کھلا سے کیے اس گاؤں کی مہیلاؤں نے بابا کو لے کر جو بیان دیا وہ جانچ کا وشہ ہے لیکن جو آروپ لگائے گئے ہیں وہ بہت کمبھیر ہیں حاطرس حادثے کے بعد سے بابا سورج پال فرار ہے لیکن اسی بیچ ان کے پروشن کا ایک ویڈیو سامنے آیا دعووں کے مطابق بابا سورج پال اس ویڈیو میں خود کو بھگوان بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پرلے بھی لاسکتے ہیں بابا سورج پال کا یہ پرانا ویڈیو سوشل میجا پر خوب وائرل ہو رہا ہے اور اس میں وہ خود کو بھگوان کا افتار بتاتے ہوئے دھرتی پر پرلے لانے کی بات کہتے سنائی دیے بابا نارائن ساکار ہری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی پرلے لا دیں گے اتنا ہی نہیں اس ویڈیو میں وہ دھرم اور سمودائیوں کے بیچ کا بھید مٹانے کے لیے افتار دینے کا دعویٰ بھی کرتے دکھے پروچن کی سمیں وہ سوٹ بوٹ پہن کر منچ پر اپنی پتنی کے ساتھ بیٹے نظر آئے حالانکہ یہ ویڈیو کتنا پرانا ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن ہاتھ رس میں ہوئے حادثے کے بعد سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا آسانسد کے طور پر سنسد میں امرت پال شپت لیں گے امرت پال سنگھ کو اسم کے ڈیبروگر سنٹرل جل سے ڈلی لائج آرائے کورٹ سے امرت پال کو چار دنوں کی پیرول ملی ہے پنجاب کے کھڑور صاحب سنسدی شتر سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے امرت پال سنگھ کے ساتھ ہی انجینئر رشید بھی لوگ سباہ کے سانسد کے طور پر شپت لیں گے لیلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انجینئر رشید کو پیرول دے دی ہے اور وہ ارتحاد جیل میں بند ہیں جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے چناؤ لڑا تھا اور جمہو کشمیر کے بارہ مولا سے چناؤ جیتا تھا موسیقی